اسلام علیکم ہمارے ساتھ یہ دیکھیں کتنے پیارے بچے ہیں اور باقی بھی دو سباب ساتھ ہیں یہ بھی پہنچا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے ساری لائن کو ڈیسٹرائب دیئے اور باقی یہ سارے در ہیں علی مجھتبہ اور آگے اسلام اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا وسلم وعلا آلیکین وصحبی اجمعین امارات رزاکو اللہ خیر آپ سب کے آنے کا ماشاء اللہ تو میں سب سے پہلے آغاز کرنے سے پہلے آپ کو سلام کہنا چاہتوں اور دینا چاہتوں اس طریقے سے رسپونس آتا ہے مجھے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم وعلا اسلام ماشاء اللہ جی لوگ موجود ہیں پہلے خیال ہے بازی سے زیادہ آنی شہیئے دوبارہ ایک برکار کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم وعلا اسلام ساونٹروف ہے اس وقت سے باز نہیں آنی دوبارہ ایک آج زور کے ساتھ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اسلام علیکم وعلا اسلام ماشاء اللہ مجھے امین ہوگئے کہ آپ لوگ جاتے ہیں زیادہ مجھے آپ کو ذرا پیسے سے بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو دنیا کی لیکشریز سے بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں اپنی شرافت میں یہ چیزیں بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ ان کو پرائیورٹی لے جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو ہوا کیا ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت دی اور جب ہم نے اسلام کو سوٹ دی اپنی اللہ نے زرین ورسوات ہم نے آج دیکھیں کوئی دنیا کے لئے مسلمان جہاں بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپے بات کرتا ہے تو دیفنسیب ہوں کے بات کرتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے مسلمان means ٹیررسٹ مسلمان means ایکسٹرینسٹ ایک مولوی کا مطلب کیا ہے حد سے بڑھا ہوا آدمی ایک مولوی کوئی شخص ہے اللہ معافی ہے جس کا مرحی افلاحی بنائی مولوی کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے میں آپ کو خور دیفائنی کیا اگر آپ کی شراف اور اپنا تعالی نہیں کروا سکتے اگر آپ دنیا کو نہیں بتا سکتے کہ میں ہوں ہوں تو ہوں گا کیا پھر دنیا کہیں گے اچھا ہی ہے کیونکہ اٹھلیمٹی دنیا نے آپ کو کوئی ٹیمٹ دینا ہے اور معذرت کے ساتھ کوئی ٹیمٹ آپ کو پسند نہیں آئے گا اسی لیے آپ پوری دنیا کے اندر ہر بندہ ہر دفعہ ہر مسلمان پا کر کہتا ہے سب سے پہلے اس کا جب اللہ فاسٹوک کے لئے ویسٹر میڈیا کے اوپر لے کر تو کہتے ہیں ہمارے دیفنسیف سٹار ہم کہتے ہیں ہم بہت پیس فول ہیں اسلام نمس پیس حالکہ اسلام مطلب پیس نہیں ہوتا ہم نے پوری اپنی آئیڈنٹیٹی کو پیس کے ساتھ جوڑا کیونکہ ہماری مجبوری یہ تھی دنیا نے ہمیں آئیڈنٹیٹی دی تھی تا ایکسٹریمیزم کی تو ہم نے کہا نہیں ہمارا تعرف پیس ہے بڑی خوشی ہو گیا جی مجھے اتنے سارے لوگ کو دیکھتے کہ آپ ماشاء اللہ یہاں پہ آئے اٹینڈ کرنے کے لئے جب ہم بھی کبھی ایسے ایونٹس کی طرف جایا کرتے تھے تو آئیسکل رمیمپنٹ کے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایونٹس کو اٹینڈ کرنے کے اطباع سے خاص کو پھر ریلیشیس ایونٹس کی بات کر رہا ہوں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑا آپ کنونس کر کے گسیر گسارٹ کے مشکل سے لاتے ہیں ایسے ایونٹس کے اور وہ آتے ہیں اور وہ بس دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ختم ہوگا کیونکہ میں تو اپنے دوست کی وجہ سے جنر وہاں ہیں بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہوں گے آپ اس کو لائے گے دوسرے طرح کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی حد تک ان کا ترانسفورمیشنل پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جکا ہوتا ہے کچھ کچھ اللہ تعالی نے ان کا شرع صدق کیا ہوتا ہے دین میں کچھ نہ کچھ محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے دین کی کچھ نہ کچھ کچھ سمجھ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ واقعہ تینیس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم ایسی محبت کی طرف رکھ کریں جہاں پہ تلکیدین کی بات ہوگی تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں اپنی لائف کو implement کر سکیں دوسری طرح کی یہ لوگ ہوتے ہیں لیکن they are still in between somewhere they are still in that کشمکش you know کشمکش والا phase ہوتا ہے بڑا difficult different phase ہوتا ہے but still vibrant ایمان کبھی کبھی انسان کو کیا ہوتا ہے کسی طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہوتا ہے وہ خوش ہوتے وہ بصیرت والے وہ سچ کی تلاش کرتا ہے انسیل ریو ریو ایک اٹھ ٹائم جب مجھے یہ بکت آیا تھا وہ transformation phase سے پڑا ساگے نکل کے تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار مجھے کوئی حکم بتاؤ جس پہ میں عمل کروں اور پھر انسان کے علم سفر اس کا آغاز ہوتا ہے اور انسان آستا آستا اس نے پڑھتا رہتا رہتا کہ مجھے اپنی لائف کو کیسے بدلنا ہے رحمت اللہ برکاتھ اللہ 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 آپ لوگ کب سے کرتے ہوئے ہیں کتنا ٹائم ہو چکا ہے بارہ میں سے ایک ریکویسٹ کروں مائنگ پہ انشاءاللہ جو مجھ سے چھوٹے ہیں انشاءاللہ وہ کھڑے ہو رہے تھوڑا سا ریلاکس ہو رہے اور جو بزرگ ہیں یہاں پہ بڑی انشاءاللہ گھڑے رہے جس to get your blood flow around your کو مائے امید ہے کہ آپ سب خیدید سنچے آج حبداللہ ہماری بڑے عورن کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے میں اپنی بات کا آباز انشاءاللہ ایک کونسپ سے کروں گا جس ہم کہتے ہیں کہ ایک نظریہ ایک سوچ ایک فکر ایک ورلڈ ویو ہر انسان کا کوئی نے کوئی نظریہ کے سوچ ضرور ہوتی ہے اور آج ہم بات ہی کر رہے ہیں کہ ہماری ایڈیٹی کیا ہے اور تمام جو سپیکر زائروں نے اسی کی طرف سے اشارہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو پہچاند سکیں تو ہماری پہچاند کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اصل میں تھاٹ پروسیس کیا ہے ہم کیا سوچتے ہیں اچھا آپ لوگوں کے رکھا پر کئی لوگ کے ڈیفرنٹ نظریہات ہوتے ہیں ایک نظریہ میرا بھی ہوا کرتا تھا آج سے کچھ سار پہلے جس کو ہم یولو کہتے ہیں انگلیش میں یو اوگلی لیو ونس یا اوگلو میں کہا جاتا ہے زندگی ایک دفعہ ملتی ہے یہ ایک بقیادہ ایک نظریہ ہے ایک سوچ ایک فکر ہے جو انسان یہ سمجھنا ہے کہ میری زندگی بس ایک ہی ہے آخر کی کوئی خاص فکر نہیں ہے دنیا بس یہی ہے جو کچھ کرنا یہی کرنا ہے یہی پہ میں نے کمانا ہے ایش کی زندگی گزارنی ہے انجوائی کرنا ہے اور یہ جو نظریہ یا سوچ ایک فکر ہے یہ ہمارے دماغ کا سوفٹ وئر ہوتا ہے اور اسی سوفٹ وئر کی وجہ سے ہمارا جو ہارڈ وئر ہے نا وہ چلتا ہے اس کو اپ ڈیٹ جب کرتے ہیں تو ہارڈ وئر آٹوماتک کی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اچھا آپ کو نہیں کچھ لوگوں کے یہ شارت کہتے ہیں سننا ہوگا تو کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے سنے کبھی کس کوئی کہتے ہو آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے اچھا یہ پتہ اگر اس کو اپنا نظریہ بنا دینا اس جملے کو کہ بھئی اس کو کمنٹ سو جائے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے نیکی سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر بہت جلد اس کے اپنے عامال جو ہے وہ خود نیکی مارے نہیں رہتے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیکی کرنے سے فائدہ ہوتا نہیں ہے یعنی نیکی کا زمانہ نہیں ہے تو نظر ہے کہ نیکی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا آپ کسی کے ساتھ اچھا تو روکے لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے therefore مجھے نیکی نہیں کرنی چاہیے therefore آج کا زمانہ بدماشی کا ہے جب تک بدماشی نہیں کروکے کام نہیں ہوگا آپ نے کہیں پہ بات کرنی ہے آپ کو رسول دینی پڑے گی کہیں پہ آپ کو پاوہ لگانا پڑے گا کہیں پہ آپ کو پرشن ڈالنا پڑے گا کہیں پہ آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا یعنی جتنی بھی چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ نیکی والے راستہ سے نہیں ہو پائے گا تو بھر انسان بھر آپ نے خود بھی ایسے کام شروع کر دیتا ہے جو نیکی والے نہیں ہوتا ہے چاہیے آگا پڑا ہو چاہیے دو آیتیں ہوں ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس پہ پانچ سے دس منٹ صرف پانچ سے دس منٹ گروہ پہ کر دیتا ہے کہ یہ ازاد دادا کے کیا کہا ہے کوران کے ساتھ کیونکہ کوران کے ساتھ یہ ازادہ بھناتے ہیں ازادہ تو اپنی ایمانہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کوران کے ذریعے تو کوران کے ساتھ بڑھیں کوران کے ساتھ بڑھیں